بلوچستان اسمبلی بھی سکتے ہیں as a parliament as a parliamentarian کچھ ہمارے privileges بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے لیکن اگر ہر آدمی آکے اٹھ کے آکے اس گیٹ کو پھلانکے آکے کل کو بڑھ شروع کر دے تو پھر تو یہ ایسا سلسلہ بنے گا کہ یہ ایک روٹین بن جائے گا اور روٹین اسی لیے بنے گا وہ بولیں گے جی ہوگا کچھ نہیں کیسز بھی بنیں گے تو واپس ہو جائیں گے حکومت بھی کچھ نہیں کرے گی پالیمان بھی کچھ نہیں کرے گا پالیمان کے میبران بھی دو تی دن خوش شور کریں گے پھر بعد میں اس چیز کو شور دیں گے تو میں سمجھوں ہوا کہ ہم آج کے دن ان کچھ دنوں میں یقینی جو بھی فیصلہ کریں اس کو یہ ذہن میں ہم رکھتے بھی ضرور کریں کہ اس پالیمان میں کل کو بہت سارے اور لوگ بھی آئیں گے بہت ساری ایسی پارٹیاں بھی آئیں گے جو شاید آج یہاں موجود بھی نہیں ہیں بہت ساری ایسی نمائندگی آئیں گے جو شاید آنے والے دس پندرہ سال بعد بھی آئیں تو یہ وہ آج کے دن دن کی نسبت اس چیز کا ایک پیغام دیں کہ اپوزیشن بھی ایسی آئی حکومت بھی ایسی آئی ہاؤس بھی ایسا آئے جنہوں نے اس اسیملی کو پامال کیا انہوں نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا اور جنہوں نے اس کا دفاع کرنا تھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو کم از کم یہ کوالیشن کہ میں کم از کم سمجھتا ہوں اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ناتے کم از کم میں اپنی پارٹی پہ یہ الزام نہیں ڈالنا چاہتا کہ کل کو ہم پہ یہ ایک سوال اٹھے کہ آپ لوگ کی کمزوری تھی یا کوئی بھی وجوہ تھی اور میں رہا ہے اس طرح کوئی بھی کولیشن کے یہاں جتنے بھی پارلیمانی ہیڈز بیٹھیں یا پارٹی کی سربراہ بیٹھیں کوئی یہ نہیں چاہے گیا تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سیریس لیں اور اس حوالے سے ہم کچھ ایسے اقدام لیں اور ساتھ ساتھ ہم اپوزیشن کے جماعتوں کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو کم از کم اس بات پہ تو قائل کریں کہ وہ معذرت کرے ساؤس سے مجھے تو اتنی حیرت ہو رہی ہے ان چار دنوں میں کہ زد کی انا کبھی کبھی ہمارا زد کچھ نہیں ہے ہمارا انا ان سے کوئی زد ہے ہم گورنمنٹ ہیں وہ اپوزیشن ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی کوئی زد بازی ہوتی نہیں ہے وہ اپنا کردار ادا کرے ہم اپنا کردار ادا کریں گے وہ ہم پہ تنقید کریں ہم اپنا کام کریں گے وہ ہم پہ سوالات اٹھائیں ہم ان کے جوابات دیں گے وہ ہم پہ الزامات لگائیں ہم کوشش کریں گے اپنے الزامات کا صحیح طریقے سے ایک پرسپیکٹف بیان کریں لیکن کم از کم اس گھرانے کا اس ہاؤس پہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ بھلے ان کے ورکر سے ہوئی ہو یا ہمارے ورکر سے یا کسی سے بھی ہوئی ہو ان کے پارٹی کے لیڈرز کا یہ فرض بنتا ہے وہ آپ سے معذرت کریں وہ اس ہاؤس سے معذرت کریں اور بلوچستان سے معذرت کریں کہ جی ان کے سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے اگر دلازاری ہوئی ہے اس پورے ہاؤس کی ممبران کی بلوچستان کی بلکہ پورے پاکستان میں آپ یقین کریں ہر آدمی پورے پاکستان میں اس میں اتنی بات کر رہا ہے کہ جی ہم نے اس طرح کا ماحول جو ہے پہلی دفعہ دیکھا ہے وہی بلوچستان کے اندر کہ بلوچستان کے اسیمبلی کے اندر اس کے لوگ تھوڑ پورے شروع کر دیں ہاں باہر تک ہم نے بھی دیکھیں ہردال ہوئی ہیں جو نیشنل اسیمبلی کے اندر ہم نے دیکھا کتابیں پھینکی جارہی تھیں لیکن اس اس ہال کے اندر ہو رہی تھیں اس سے باہر نہیں تھی یا کم اس کم اس کے آہاتے میں نہیں تھی اس بیلڈنگ کے ساتھ نہیں تھی تو میں امید رکھوں گا کہ آج کے اس فلور کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات ضرور آپ کے ہمارے جو آپوزیشن کے پارٹی کے لیڈرز ہیں جو اپنے کو سیاسی طور پہ بھی جو اپنے کو ہر لیاز سے بھی ذمہ داری بار بار جمہوریت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر